موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سبائی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج تھرڈ دے تھا اور یہ میڈ مارننگ سنیکس تھے بچوں کے میری بھابی نے چکن چیز پاکٹس بنائی تھی اور فرائز وہ بچے کھا رہے تھے اور میں یہ کپڑے وغیرہ پریس کر رہی تھی کیونکہ آج ہم اپنے ابائی گاؤں جا رہے تھے میں نے سوچا کہ میں اس دفعہ ہوں رہنے کے لیے تو کیوں نہ میں کبرستان سے بھی ایک چکر لگاؤں اور اپنا ابائی گھر جو ہے وہاں سے بھی ایک دفعہ ہو کے آؤں تو بس ہم وہاں جا رہے تھے اور یہ راستے میں کھیت وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا یہ ویو ہے تو اتنا پرسکون اور خاموشی تھی کہ آپ یقین کریں ایسے لگتا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی رہتا بھی ہے نا بلکل خاموشی سناٹا اور ہر طرف گرین ری اور بہت مزے کا ویو تھا تو اور کچھ ہماری بچپن کی یادیں جب ہم اپنے گاؤں آیا کرتے تھے تو بس دل بڑا اداس اور پریشان بھی تھا کیونکہ میں اپنے دادہ دادی کی اپنے ابو کی سب کی بہت لادلی تھی تو مجھے بس وہ اپنا بچپن یاد آ رہا تھا تو دل بڑا بھرا ہوا تھا تو بس مجھے وہی بچپن کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ ہم کتنی ایکسائٹمنٹ میں آیا کرتے تھے انجوائے کرتے تھے اب تو لائف بہت بیزی اور بڑی نا بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے تو بس یہی باتیں کرتے ہوئے ہم راستے سے جا رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں قبرستان سے دعا خیر بھی کہا رہا ہوں گی اور پھر یہاں پہ ہمارا جو ابائی گھر ہے نا ادھر سب سے میرے چھوٹے والے چاچو سی رف رہتے ہیں باقی تو وہاں سے آگے ہوئے ہیں تو ان کی طرف گئے ہم نے کہا ان کو بھی مل لیتے ہیں انہوں نے چائے وغیرہ بنائی ہوئی تھی وہ ہم نے پی اور اب ہم واپس جانے لگے تھے تو راستے میں میری سب سے چھوٹی پپو کا گھر ہے میری ساری ددیال ادھر ہی ہوتی ہے تو بس پپو کی طرف بھی ہم نے جانا تھا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہو اور ویسے بھی آپ بہت ٹائم سے آئی نہیں ہو تو آپ نے میری طرف بھی ضرور آنا ہے تو پھر میں نے کہا چلو میں پپو کی طرف بھی چکر لگائی لیتی ہوں تو ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اب رات بھی ہو رہی تھی تو اب ہم پپو کے گھر جا رہے تھے ددیال میری ساری اس طرف ہے اور ننیال میری لاہور ہے تو بس دونوں طرف ہے کہ ادھر جاؤں تو ساری ددیال مل لیتی ہے اور لاہور تو ویسے میں خود بھی رہتی ہوں تو ننیال میری آلریڈی یہاں پہ ہے تو بس میں نے کہا چلو اس دفعہ چھوٹیاں ہیں کافی ٹائم کے بعد میں رہنے آئی ہوں تو میں سب کو مل کی جاؤں تو بس پپو کی طرف پھر ہم گئے پپو نے کھانا بغیرہ بنایا ہوا تھا کھانا کھایا یہ چکن پلاو تھا کباب تھے فش فرائی کی ہوئی تھی پپو نے اور رائی تسلات مطلب کہ بہت مزے کا کھانا اور سارا پپو نے گھر بنایا تھا تو بڑا مزہ آیا کھانے کا اور بس گپ شپ لگائی پپو سے بچوں سے ملے اور اب رات بھی ہو گئی تھی تو اب ہم گھر واپس ہم می کے آ رہے تھے تو بچے بھی تھگ گئے تھے اور گھر آتے ہی ہم تو تھگ گئے لیکن آپ ہی ہماری بچہ پارٹی دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں تھک تھے یہ رافعہ اور اشاءاللہ یہ میرا بتیجہ شہزین اس کا بہت پیار کر کر کہ حال برا کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے پیارے لگتے ہیں چھوٹی سی دنیا ہیں کزن کزن اور یہ رافعہ کو آپ دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ میرا سب سے چھوٹا بتیجہ ابراہیم ہے یہ بھی بہت نوٹی ہے یہ بھی کرولنگ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی کسی سے کام نہیں ہے یہ نیکس ڈے مارننگ بچے پھر چھت پہ جو ہیں اپنی نانوں کے گھر انجوائے کرتے ہوئے ساری رائیڈز لے رہے ہیں اور سلائیڈ وغیرہ پہ بیٹھ کے یہ رافعہ سکوٹی چلا رہا ہے آج ہم نے گھر واپس بھی آ جانا تھا تو بس بچے آپ کو پتہ نا نانیال کا یہی تو ایک ہوتا ہے کہ کزنز آپس میں کٹھے ہو کے انجوائے کرتے ہیں تو بچوں نے تو خوب مستی کی ہلا گلا کیا اور بڑا مزے کا ہمارا ٹائم سپینڈ ہوا سب سے میل بھی لیا اور اب یہ رات کو ہم گھر واپس آ رہے تھے تو بس دیل اداس بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ نا جب امی کی طرف سے واپس آتے ہیں تو چاہے شادی کو جتنے مرضی سال ہو جائیں لیکن وہ ایک عجیب سی اداسی بیٹھی ہوتی ہے اور ویسے بھی آپ بہن بھائی جب کٹھے ٹائم سپینڈ کرتے ہو بچے تو وہ پھر بڑا مزے آتا ہے تو اس ٹائم کو پھر آپ یاد کرتے ہو لیکن جب آپ کی ایک فیملی بن جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا ذرا مائنڈ بھی اور ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کافی میرا دل اداس تھا اور بس الحمدللہ ہم خیر خیریت سے لاہور پہنچ گئے تھے اور آج کل آپ کو پتہ ہے اتنی فاغ ہوتی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دین موٹر وے جو ہے وہ بھی کھلی ہوئی تھی اور ہم ایزی لی لاہور آگے تھے تو آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ